موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو ایک صوفی شیخ اور جنات کا واقعہ بتاتا ہوں اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سری سقطی ایک دن وہ کہتے ہیں میں سفر میں نکلا ہوا تھا اور ایک پہاڑ کے دامن میں تھا اور رات ہو گئی وہاں مجھ سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا تاریکیاں تھی اور ایک عجیب کیفیت تھی اور اس کیفیت میں میں نے کسی پکارنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے اور وہ ایک ایسی اندھیری رات تھی اور اندھیرہ ماحول تھا اور ایک عجیب کیفیت مجھ پہ تاری ہو گئی لیکن آواز ایسی تھی بات ایسی تھی کہ میں سنا تو حیران ہو گیا میں نے پوچھا کہ بھائی جو مجھے پکارتا ہے کوئی انسان ہے یا کوئی جن ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے مومن جن نے تمہیں پکارا ہے اور میرے ساتھ میرے دوسرے بھائی بھی ہیں میں نے پوچھا کیا وہ بھی مومن ہے وہ کہنے لگا جی ہاں پھر ان میں سے دوسرے جن نے مجھے آواز دی بدن سے خدا کا غیر اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ دائمی مسافر یعنی کہ بے گھر نہ ہو جائے میں نے اپنے دل میں کہا ان کی بات نہیں کتنی عالی ہے اللہ اکبر کہ یہ توحید کا مجھے پاٹ پڑا رہے ہیں پھر ان میں سے ایک تیسرے جن نے مجھے پکارا اور کہنے لگا کہ جو تاریخیوں میں اللہ سے محبت رکھتا ہے اسے کسی قسم کی فکر نہیں لاحق ہوتی اللہ اکبر کیا خوبصورت بات ہے نا ہم میں سے اکثر لوگ گناہ کب کرتے ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو اکیلے پن میں بھی تاریخیوں میں بھی اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں یہ کمال ہوتا ہے لوگوں میں تو سب ہی جڑے رہتے ہیں کہ لوگوں میں بات بندی رہے تنہائی میں جڑے رہو تو پھر کمال ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اس چیز کو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے بھی محسوس کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میری کیخ نکل گئی کہ بات ہی اتنی آلہ تھی اور اتنی بھاری تھی اور میں بے ہوش ہو گیا پھر مجھے کسی خوشبو سونے سے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے پر نرگس کا ایک پھول رکھا ہوا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے کوئی وسیعت بھی کرو تو ان سب نے کہا اللہ تعالیٰ متقیوں کو یعنی کہ پرہیزگاروں ہی کے دلوں کو جلا اور حیات عطا فرماتا ہے کیا مطلب زندگی کس چیز سے ہے پرہیزگاری سے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل زندہ ہو جائے تو پرہیزگاری اختیار کرو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو گناہوں سے بچو تمہارے دل زندہ ہو جائیں گے یہ بات کہی اس نے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے دلوں کو جلا اور حیات عطا فرماتا ہے لہٰذا جس نے غیر خدا کی تمہ کی ہے بے شک اس نے ایسی جگہ تمہ کی جو تمہ کے قابل نہیں اور جو شخص معالج کے چکر میں رہے گا تو اس کی بیماری ہمیشہ رہیں گی جا خوبصورت بات کر گئے کہ غیر کے چکر میں رہو گے تو کبھی تندرست نہیں ہو گے یہ تمہاری روحانی حیات اس چیز سے جڑی ہے کہ تم اپنے رب سے جڑے رہو اور اس چیز سے جڑی ہے کہ غیر کا شائبہ بھی نہ ہو غیر کو نکال دو رب کے لیے گھر کو صاف کر دو تو پھر دیکھو کہ اندر کیسے حیات جاگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد حضرت اسری سقطی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے الویدا کہا اور چلے گئے میں اس وقت سے ہمیشہ اس کلام کی برکت اپنے دل میں پاتا رہا اس واقعے کو لقت المرجان فی احکام الجان میں ذکر کیا گیا ہے پیج چو ٹوئنٹی ون پر لیکن ایک بات بڑی پتے کیا آپ کو بتاتا چلو یہ ہوتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے بعضیں باتیں ایسی ہوتی ہیں یا ان کے کہنے والوں میں اثر ہوتا ہوگا کہ میرے جیسا غلیز آدمی گناہگار آدمی سیاہکار آدمی خطاکار آدمی جب کبھی وہ بات یاد آتی ہے تو دل کو گرما دیتی ہے ایسی اصلاح ہو جاتی ہے ایک لمحے میں کہ بندہ کہتا ہے اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر تو یہ رحم نہ کرتا وہ بات یاد نہ دلاتا اس کی تاثیر میرے دل میں نہ ڈالتا اور ڈالتا رہتا تو میں دل کی سختی میں چلا جاتا تجھ سے دور ہو جاتا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وہ اللہ کے خاص ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں دلوں میں اترتی ہیں باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن کسی کسی کی بات دل میں اتر جاتی ہے اور کسی کی حلق سے نیچے نہیں جاتی نہ کہنے والے کی نہ سننے والے کی بہرحال میں اپنے رف سے ایک دعا ایک عرض اپنے لئے بھی رکھتا ہوں آپ کے لئے بھی رکھتا ہوں کہ باری تعالیٰ دل بدل دے یہ پرہزگاری والی زندگی دیتے کہ جب یہ دل اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو خود قابو کر لیتا ہے گناہ نہیں ہونے دیتا پھر وہ کہتا ہے چھوڑ یار جا بے جا میں نوں یار منا وڑ دے میں تو یار کو منانے لگاؤں میں رب کی یاد میں لگاؤں میرا گناہوں سے کیا واسطہ یہ گناہ تو مجھے میرے رب سے دور کر دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو تمہارے رب کا بھی پیغام ہے نا قرآن اٹھا کے دیکھو تو کیا کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ کس کے لیے ہے ہدایت ہے تقوے والوں کے لیے اللہم صلی والسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد النبی الامی الہاشمی الصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں